اسلام علیکم ایڈیو سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے خیریت سے آپ کو آواز آ رہی ہے میری ہم ایک منٹ اور ویٹ کریں گے تاکہ کچھ سٹوڈنٹس جوائن کر رہے ہیں جیسے وہ جوائن کر لیتے ہیں تو ہم آج کا لیکچر سٹوڈ کرتے ہیں اوکے 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 everything is clear my voice is clear اوکے very good very good جی الحمد للہ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں موسیقی 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 نہیں کریں گے اچھا جی جی آپ پرائیویٹ میں میسیج کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں آپ اپنا میسیج لیکن ایک بات سٹوڈن یاد رکھیے گا کوئی بھی سٹوڈن مجھے کال نہیں کرے گا آپ نے میسیج کر دی ہے ٹھیک ہے ڈراؤپ ہوگے آپ کا میسیج میں کیا کروں گا دیکھوں گا اس کو ریپلائی کر دوں گا جب بھی مجھے ٹائم لگے گا سر لیپ ٹپ نہیں ہے تو موبائل یوز کر سکتے ہیں نہیں اس کے لیے لیپ ٹپ ضروری ہے دیکھیں جو ٹولز ایکسٹینشنز جو ورک ہم نے کرنا ہے وہ موبائل پر نہیں لگے گا اس لیے تھوڑا سا لیپ ٹپ آپ کو چاہیے ہوگا چاہے تھوڑی ہی ریم بو والا لے لیں اس کے لیے فور جی بھی ریم بھی چل جائے گی لیکن کوشش کریے گا وان چونٹی ایٹ چی بھی ایس ایس ڈی ہارڈ لگوائے ایس ایس ڈی ہارڈ اچھی ہوتی ہے اس کی سپیڈ اچھی ہوتی چلیں اب کوئی بھی کوششن نہ کریں ہم آج کے اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ عشمانی رحیم آج کا ہمارا لیکچر میں نے آپ کو تھوڑا سا ہمارا لیکچر پینڈنگ پہ بھی سا اس کو بھی کائنڈی اب کوئی بھی کوششن نہیں کرے گا چاہے بریزنٹ کوئی کچھ بھی کوئی میسیج نہیں کرے گا اچھا ہمارا تھوڑا سا لیکچر پینڈنگ پہ تھا وہ پینڈنگ ہمارا لیکچر کیا تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے ایک تو میں نے آپ کو ایکسٹینشنز ایڈ کروا رہا تھا ایکسٹینشنز آپ لوگوں نے نوٹ کر لینی ہے ان کو لکھ لینی ہے کہ ہم نے کون کونسی ایکسٹینشنز ایڈ کرنی ہے کون کونسی ایکسٹینشنز آج آپ لوگوں کو ایڈ کرنا بکھانی ہے میں نے اور بتانی بھی اور آپ لوگوں کا نیکس ٹاسک بھی یہی ہے ساری ایکسٹینشن آپ لوگوں نے ایڈ کرنی ہے اچھا ہماری extension کونسی تھی یہاں پہ تھی اچھا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں جو کہ یہ ایک کیپا ٹول ہے کیپا ایک پیڈ ٹول ہے کیپا نا ایک پیڈ ٹول ہے اب کیپا کا میں آپ لوگوں کو use بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے کیپا کا use یہ ہوتا ہے اب آپ لوگوں نے ایک product hunt کر لی جیسے آپ لوگوں نے product تلاش کر لی آپ لوگوں نے دیکھ لی آپ لوگوں کو لگا کہ یار یہ اچھی product لگ رہی ہے اس میں سارا criteria ہمارا criteria میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا سا بچ دکھا دیتا ہوں بتاؤں گا نہیں میں کیونکہ میں نے آپ لوگ already بتایا time short ہے یہ criteria اب یہ criteria ہمارا match کر رہا ہے اس product پہ اب آپ لوگوں نے اس کی کرنی ہوتی ہے analysis analysis ہم word بولتے ہیں check کرنا اس کی prediction کرنا future prediction کرنا کیپا کے تھوڑے ہمیں پتا چلے گا کیونکہ اس کی price history کیا رہی ہے last three month last week last week اس کے بعد last month ٹھیک ہے تو وہ سارا جو ایک اس کی price history کتنا کتنا stock اس کی seller کے پاس available ہے اس کے بعد کتنے time بعد کس seller کو buy box مل رہا ہے کتنے percent age buy box کی ایک seller لے رہا ہے means کے کیپا جو tool ہے نا وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کتنا کتنا stock مطلب ساری جو ہماری prediction جو کہ ہماری analysis ہے ہم اس product کو sale کرنا چاہیں یا نہ sale کرنا چاہیں وہ ہمیں بتاتا ہے کیپا یہ ایک pay tool ہوتا ہے اس کی monthly subscription ہوتی ہے لیکن آپ لوگوں نے یہ ابھی buy نہیں کرنا جب تک میں آپ لوگوں کو نہ بولو آپ لوگوں نے تب تک buy نہیں کرنا buy کہاں سے کرنا ہے کتنے کا کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو ایک authentic person کا number دوں گا آپ لوگوں نے ان سے buy کرنا ہے لیکن ابھی نہیں ہم کیپا کے through بھی hunting کرتے ہیں یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کیپا کے through بھی hunting کر سکتے ہیں product کو تلاش کر سکتے ہیں ابھی آپ لوگوں نے اس کو نہیں دیکھنا ابھی آپ لوگوں نے بائی بھی نہیں کرنا میں آپ لوگوں کو ایک نمبر بھی شیئر کروں گا اوٹھینٹک بندے کا نمبر ہوگا آپ کو جو مارکٹ پرائز ہوتی ہے اس سے کم پرائز میں آپ کو ڈسکاؤنڈ کر کے آپ لوگوں کو میرے تھرو آپ لوگوں کو یہ کیپا دے گا اچھا اس کے بعد ہوتا ہے جی ہیلیم ہیلیم ٹین کیا ہوتا ہے ہیلیم ٹین سیلز چیک کرنے کے لیے ایک ٹول ہوتا ہے یہ پیڈ ٹول ہوتا ہے ہم نے اس کو بائی نہیں کرنا یہ ہوتا ہے پیڈ ٹول ہم نے اس کو کیا کرنا ہے بائی نہیں کرنا اس کے تھرو آپ لوگوں کو جو بینی فیڈو تب ہوتا ہے آپ کی سیلز پتا چال جاتی ہے کہ ایک پروڈکٹ مات میں کتنی یونٹ سیل آؤٹ ہو رہے ہیں کتنی وہ بک رہی ہے نو پرابلم نہ بائی کریں آپ لوگوں کے پاس یہ ایک ایکسٹینشن یہ ایک فری ایک گوگل پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ایف بی اے ٹول کٹ کیا ہوتی ہے جی میں آپ کو دکھاتا ہوں ساتھ ساتھ آج ایف بی اے ٹول کٹ یہ دیکھیں میں نے گوگل پہ لکھا ایف بی اے ٹول کٹ ڈاٹ کوم اب جیسے میں نے گوگل پہ لکھا تو میرے سامنے یہ یونٹی سٹیٹ کی یہ دیکھیں لکھا آ رہا ہے نا ڈاٹ کوم ہر ایک کے آگے اور یہ دیکھیں کیٹیگریز بھی لکھا آ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ٹوائز اینڈ گیمز اس کے بعد یہ کچن اینڈ ڈائننگ یہ ایک چارٹ بناوے باکس بناوے ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے اس کا یوز میں بتاتا ہوں آپ کو ساتھ ساتھ آج بتاؤں گا آپ لوگوں نے گوھر سے سننے ہے اس کے بعد ہماری ٹولز کے اوپر ایکسٹینشن کے اوپر کلاس نہیں ہوگی یہ بات میری دھیان سے سنیے گا گوھر سے سنیے گا کوئی نوٹ بک ہو تو کائنڈلی اس پہ راؤٹ ڈن آپ لکھ لیں جو بھی کرنے آپ نے جو بھی کرنے ایک ہی دفعہ ہوگا اس کے بعد کیونکہ یہ بڑی امپورٹن کلاس ہے اور یہی ٹولز ہم نے بار بار ڈیلی جب بھی انٹنگ کرنے ان کو یوز کرنے آپ لوگوں کی آلریڈی کلاسز بہت زیادہ ڈیلے ہو چکی ہیں تو انشاءاللہ اب ہماری کوئی بھی کلاس ڈیلے نہیں ہوگی اب ہم نے اپنی ورکنگ سٹارٹ کر دینی ہے اچھا اس کے بعد یہ کچن اینڈ ڈائننگ ہر کیٹیگری کا ایک الگ باکس بناوے یہ دیکھ رہے ہیں اب ہماری جو بھی کٹیگری دی ہے ٹول اینڈ ہوم امپروومنٹ کے ہیلتھ اینڈ ہاؤس ہولڈ کے گروسری گورمنٹ فوڈ کے پیٹیو لان اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کے نیچے آپ لوگوں کو یہ چھوٹا سا ایک باکس نظر آ رہے ہیں میں تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے پرابلم نہ ہو اچھا جی سٹوڈنٹس یہ میں نے زوم کر دیا اب آپ لوگوں کے سامنے یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے نا یہ ایسٹیمیٹڈ سیلز پر ڈے فور دی رینگ اب اس کے اندر ہم نے کیا ڈالنا ہوتا ہے جس کے تھوڑا ہمیں پر یونٹ ڈے کے اکارڈنگ سیل ہوتے بھی نظر آ جیں جو ہمارا بی ایس آر ہوتا ہے نا جس کٹیگری کا فور ایسامپل میں کہتا ہوں کہ یہ بیوٹی اینڈ پرسنل کیر ایک کٹیگری ہے میں اس کی پروڈکٹ ہنٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جو بھی میں نے آپ کو ویسے کیٹیگری بتائی ہیں ویسے تو میں نے بیوٹی کو تھوڑا سا ریکمنڈ نہیں کیا لیکن کچین اینڈ ڈائننگ کو چلو دیکھ لیتے ہیں یہ کیٹیگری ہے اس کا اسٹیم اس کیٹیگری جو پروڈکٹ میں دیکھ رہا ہوں اس کا بی ایس آر چال رہا ہے فور ایسامپل میں کہہ دیتا ہوں سکسٹین ایٹ سوڑی سکسٹی سیون ایٹی مطلب کہ چھ ہزار سات سو اسی بی ایس آر چال رہا ہے اس کیٹیگری کے اندر اس پروڈکٹ کا بی ایس آر آپ لوگوں کو پتا ہے بیس سیلر رینک ٹھیک ہو گیا میں نے کہہ کرنا ہے جی اس کو کر دینا گو اب یہ دیکھیں اب گوھر سے دیکھئے گا اس چیز کو اچھا یہ بتا رہا جی آپ کو کہ جو لاسٹ ہے اس کا سیل آؤٹ ہوئے ہیں لاسٹ ہے مطلب اس کے آخری دن جو مطلب دن گزرا ہے اس کے اندر اس کے ٹوئنٹی ایٹ یونٹس سیل آؤٹ ہوئے ہیں ٹونٹی سیون یونٹس کے ایوریج سیل آؤٹ ہوئے ہیں تیس دن کے اب آپ لوگوں نے منت کے کیسے نکالنے ہے میرے خیال میں آپ لوگوں کو اتنے تو سمجھ آ چکی ہوگی کہ منت کو کیسے نکالنا ہے کتنے یونٹس کے منت میں سیل آؤٹ ہوئے ہیں کیسے ملٹیپلائی بیٹ تھلٹی آپ کریں گے تو منت میں کتنے اس کے ایسٹی میٹیڈ ایوریج یونٹس سیل آؤٹ ہوئے ہیں وہ آپ کو یونٹس آ جائیں گے نظر سمجھ آگی سٹوڈنٹ کس طرح اب دیکھیں میں نے کیا کیا میری جو پروڈکٹ تھی کس کیٹہ گری تھی کیچن انڈیننگ کی ایک پروڈکٹ تھی میرے پاس میں اس کو ہنٹ کر رہا تھا اب میں نے نکالنے تھے اس کے یونٹس کتنے سیل آؤٹ ہوئے ہیں سیلز کتنی ہوئے ہیں اس کی پر منت میں نے اس کا بی ایس آر اٹھایا اسی کیٹہ گری کے اندر آکے پیسٹ کر دیا جیسے گو کیا اس نے مجھے بتا دیا یہ لاس ڈے کی سیلز ہے یہ یونٹس ہیں یونٹس کہتے ہیں ہم ایک آئٹم کو ایک قوانٹی کو میں موبائل کے پاؤچز بیچتا ہوں 11 پرو میکس آئی فون کے اب جو 11 پرو میکس آئی فون کے میں پاؤچ بیچ رہا ہوں اب وہ میرے پاس اگر وہ سو پیسیز ہیں تو میں اس کو یونٹ بولنوں گا سو یونٹ ہے وہ وہ کہہ رہا ہے کہ لاس ڈے اور 27 اس کے ایوریج ہے منت کے کیسے نکالیں گے ہم منت کے نکالیں گے اس کو 27 کو ملٹیپلائی کر لیں گے 30 سے ٹھیک ہوگیا سوڈنٹ اب ہم نیکسٹ کی طرف شلتے ہیں جی جی ایسے یہ ہے چیٹ میں کانلی اب تھوڑا سے میسیج نہ کریں مجھے تھوڑی سے لیکچر دینے دیں مربس ٹائم شورٹ ہے اچھا اس کے بعد ہوتی ہے جی جی ایس سیلز ایسٹی میٹر یہ بھی ہمیں سیلز بتاتا ہے یہ بھی ہمیں بتاتا ہے جی کہ آپ کیس طرح اس کے یونٹس وغیرہ ایسٹی میٹر نکال سکتے ہیں منت کے چلیں جی اس کو بھی اس کا بھی ورک دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے آپ لوگوں نے سیم لائک ایس آپ لوگوں نے لکھنا ہے جی ایس سیلز ایسٹی میٹر گوگل پہ آپ لکھیں گے ٹھیک ہے اچھا جیسے آپ نے گوگل پہ یہ آکے لکھا جی ایس سیلز ایسٹی میٹر ٹھیک ہے اب یہ میرے سامنے میں نے اس کو کر لینا ہے اوپن اب اوپن کرنا کہ آگے میں نے کیا کرنا ہے اس کے لیے تین چیزیں آپ کی ریکوائیڈ ہوگی میں اس کو کلیک کرتا ہوں ایمازون سیلز ایسٹی میٹر ٹھیک ہے رینک کلکولیٹر میں نے جیسے اس کو اوپن کیا اس نے کیا کیا میرے سامنے ایک نیو ونڈو اوپن کر کے رکھ دی یہ ویریفائی کرتا ہے ویریفائی کر کے ویڈن سیکنڈ ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کو بتائے گا کہ آپ لوگوں نے کیا کتنے مطلب اس کے اندر بی ایس آر ڈالنا ہے آپ نے مارکٹ سیلیکٹ کرنی ہے کیٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے تو آپ لوگوں کو بتائے گا کہ آپ کے کتنے ایسٹی میٹر یہ ایکزیکٹ نہیں بتاتے کیونکہ یہ فری ہوتے ہیں ہم نے ایک آئیڈیا لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا میں کہہ کرتا ہوں جی بیس سیلر رینک مطلب میں نے بی ایس آر ڈالنا ہے اب میں کسی بھی فور ایکزمپل میں ایٹی سیمون فائیف ایٹ ٹھیک ہے یہ میں نے ایک بی ایس آر ڈالا جی ایک رینڈم ڈال دیا کسی پروڈکٹ کا ٹھیک ہے میں نے بی ایس آر ڈال دیا اب یہ بیس سیلر رینک اس کے بعد ہی کہہ رہے ہیں کہ ایمازون مارکٹ پلیس سیلیکٹ کریں مارکٹ پلیس کونسی ہوتی ہے ہمارے جی یونیٹی سیٹس آف امریکہ میں نے سیلیکٹ کر لیا ایمازون پروڈکٹ کیٹیگری کونسی ہے اب فور ایکزمپل میں کہتا ہوں جی میں اس میں سے کیٹیگری ایک سیلیکٹ کر لیتا ہوں ہیلتھ اینڈ ہاؤس آل میں نے کیا کیا جی تین چیزیں پٹ کی ایک بی ایس آر ڈالا اس پروڈکٹ کا مارکٹ پلیس سیلیکٹ کی تیسری میں نے کیٹیگری ڈال دی اس کیٹیگری کا بی ایس آر ڈال دی میں نے ایسٹی میٹر سیلز پر کلک کیا اب یہ مجھے ریزلٹ اس نے کہا ہے کہ پلیز ٹرائی اگین لیٹر اس کا مطلب کیا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو اس نے ایک ریزلٹ دے دینا ہے کیونکہ میں نے رینڈم ڈالا تھا تو مجھے نہیں پتا ابھی میں ایک پروڈکٹ کا آپ کے سامنے ایک ٹھیک سا ہے بی ایس آر ڈالوں گا تو آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک اماؤنٹ لکھی بھی بتا دے گا وہ اماؤنٹ ہوتی ہے فور ایک جیمپل کہہ دیتا کہ جی اس کے ایٹھ ہنڈرڈ نائنٹی یونٹس پر منت سیل ہوتی ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو فیگر لکھ دینا تھا اس نے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے غلط ڈالا ہے اس وجہ سے اس نے کہا ہے کہ آپ کچھ اور ڈالیں تو جو ایٹھ ہنڈرڈ نائنٹی ایک فیگر نظر آنا تھا مجھے یہاں پہ وہ پر منت اس کی اس نے سیلز بتانی تھی پر منت اس کے یونٹ بکے ہوئے جو یونٹ اس کے سیل ہو رہے ہیں پر منت وہ بتانے تھی ٹھیک ہو گیا یہ دو چیزیں ہوگی اب ہم چلتے میں اس کو ادھر کر کے دکھاؤں گا تھوڑا ویٹ کیجئے گا میں اس کو دوبارہ کر کے بھی دکھاؤں گا ابھی پروڈکٹ جو دیکھتے ہیں اچھا اس کے بعد ہوتی ہے جی سکین انلیمٹیڈ ایکسٹینشن سکین انلیمٹیڈ ایکسٹینشن ہمارا یوز کرتی ہے جی آئی پی کمپلینٹس چیک کرنے کے لیے آئی پی ہم کہتے ہیں انٹیلیکچل پوراپٹی کو جو کہ ایک برینڈ کی ہوتی ہے برینڈ کہتا ہے جی ایمازون کو کہ یہ میری پروڈکٹ یہ میری ملکی ہے میں اس کا برینڈ ہوں اگر کوئی اس میں سیلر آکے بیٹھتا ہے تو آپ کینڈی اس کے اکاؤنٹ کو اڑا دیں آپ اس کے اکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیو کر دیں سسپینڈ کر دیں اب کیا ہوتا ہے ہم نے یہ چیک کر کے ہی جانا ہوتا ہے کہ کیا اس پروڈکٹ پر آئی پی کمپلینٹ تو نہیں ہے کیا اس پہ آتھنٹی سٹی تو نہیں ہے آتھنٹی سٹی ہم کسے کہتے ہیں آتھنٹی سٹی ایک ایکوریٹ چیز کو کہتے ہیں اوریجنل چیز کو اب فر ایزمپل میں علی بابا سے لے کے پروڈکٹ کو بیش دیتا ہوں ایمازون پہ ٹھیک ہے اب علی بابا والی پروڈکٹس ہوتی ہیں کوپیز وہ تو اوریجنل ہی نہیں ہوتی تو کسٹمر کیا کرتے ہیں دیکھ کر وہ کمپلین کر دیں گے وہ کہیں گے یہ تو اوریجنل نہیں ہے اس چیز کو ہم بولتے ہیں آتھنٹی سٹی کمپلین ٹھیک ہو گیا وہ بھی ہم سیلر سوری سیلر ایسسٹنٹ ایپ کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے سیلر ایسسٹنٹ ایپ کی سکین ایلیمٹیڈ کو میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے میں سیلر ایسسٹنٹ ایپ کی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی تھوڑی کنفیوجن نہ ہو اچھا سیلر ایسسٹنٹ ایپ کی میں بات کر رہا تھا ہم اس کے ثروح آتھنٹی سٹی کمپلین بھی چیک کرتے ہیں اس کے ثروح ہم آئی پی کمپلین بھی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں کو سیلر ایسسٹنٹ ایپ ایڈ کر کے دکھا تھا اچھا کچھ لوگوں کو پرابلم آ رہی ہے آج کل سیلر ایسسٹنٹ ایپ کی بیک اینڈ سے ایک پرابلم ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہوئی ہے کہ یہ پہلے تو ہوتا تھا ہم ایک ہی جی میل پہ بنا کے اس کو ہم یوز کرتے تھے اس کا پورٹین ڈیز کا آپ کو فری ٹرائل ملتا تھا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایکسپائر ہوتی تھی ہم ایک ٹیمپ میل یوز کرتے تھے جو کہ گوگل سے ہمیں ٹیمپ میل مل جاتی تھی فری کی ایک جی میل اس کو یوز کرتے تھے اب آپ لوگوں کو اس کا ایشو ریزول کرنا کس طرح ہوگا میں آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے یہاں سے ایک نیو براوزر بنانا ہے میں یہاں سے ایک نیو براوزر بناتا ہوں ٹھیک ہے اب نیو براوزر بنانے کے لیے میں کیا کروں گا اس کو فور ایکزامپل سائن ان کر دیتا ہوں سائن ان کیسے کرنا ہے میں کوئی بھی جی میل سے یہاں سے اس کو آپ لوگوں نے ایک نیو براوزر بنانا ہے ٹھیک ہے آپ ٹیم میل سے بھی بنا سکتے ہیں نیو براوزر آپ کے پاس کوئی اور جی میل ہے اس سے بھی بنا سکتے ہیں آپ کسی بھی جی میل سے کچھ بھی آپ اس کے نیو براؤزر بن سا گیا ٹھیک ہے نیکسٹ لگا کے آئی ڈی جی میل پاسفورڈ آپ لوگ اس کو لاغ ان کر سکتے ہیں جیسے نیو براؤزر بن جے گا فور ایک زیمپل میں یہاں پہ کرتا ہوں یہاں پہ کرتا ہوں ٹھیک ہے اب جیسے میرا یہاں پہ یہ نیو براؤزر اوپن ہو جگا جی میری جی میل ایک لگ جائے گی میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آکے اس کو کرنا ہے سیلر ٹھیک ہے اسیسٹنٹ یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو لکھنا ہے کروم ایکسٹینشن سیلر اسیسٹنٹ ایپ کروم ایکسٹینشن یہ سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہے نا سیلر اسیسٹنٹ جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایڈ ہونے کا آپشن آجے گا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو ایڈ کرنا ہے اس کو ایڈ کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا ایڈ ٹو کروم کرنے کا آپشن ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنا ہے ایڈ ایکسٹینشن اب یہ دیکھیں چیکنگ ہو رہی ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہوئی ہے جیسے ڈاؤنلوڈ ہوئی گی یہ آٹو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ پہلے ایڈ ہوئی تھی جیسے ایڈ ہوئی یہاں سے ریموو بھی ہو چکی ہے میں کیا کروں گا جی یہاں سے اس پہ کلک کروں گا یہ جو ایک چھوٹا سا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے نا اوپر ٹھیک ہے اس پہ میں کلک کروں گا اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں سیلر اسسٹینٹ ایپ یہاں پہ ایکسٹینشن آ چکی اب بلو ہونے کا مطلب ہے یہاں پہ پن ہوگی ہے یہ پن کا مطلب یہاں پہ اوپر آ چکی ہے ٹھیک ہے تو جو بلو نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے انپن ہے میں نے اس کو پن کر لیا اب میں کیا کرتا ہوں یہاں سے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ریجسٹر کریں میں ریجسٹر کرتا ہوں یہاں سے ریجسٹر پہ کلک کر دیا میں نے جیسے میں نے ریجسٹر پہ کلک کیا میں نے اپنی جی میل لگانی ہے ٹھیک ہے جی میل لگا کے میں نے کیا کرنا ہے جی اس کو ریجسٹر کر لینا ریجسٹر میں جی میل لگاؤں گا ایک میں پاسور لگاؤں گا میرے پھر جی میل پہ وہ ایک کوڈ آئے گا وہ کہیں گے جی اس کو آپ ویریفائی کریں میں جی میل کو بھی ساتھ لاغ ان کر لیتا ہوں اچھا میں نے یہ اس کو ریجسٹر کر رہا ہوں اس کے لئے آپ لوگوں کو جو جی میل میں نے آپ لوگوں کو بتائیے آپ لوگوں نے جی میل لگانی ہے جیسے آپ جی میل لگائیں گے اس کو لاغ ان کریں گے تو آپ لوگوں کی یہ لاغ ان ہو جائے گی اب جو پریویس پیچ والے سٹوڈنٹس ہیں ان کو ایشو آ رہا تھا کہ ہماری تو ٹرائل ایکسپائر ہو چکا ہے یہ نیا طریقہ بتایا وہ کیا ہے جی آپ لوگوں نے ایک نیو براؤزر بنانا ہے جیسے آپ نیو براؤزر بنائیں گے تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر ایک ٹیمپ میل سے ایک جی میل لگا لیں جی میل لگا کے براؤزر آپ لوگوں کو لوگن ہو جائے گا جیسے لوگن ہوگا آپ لوگوں نے سیلر ایسسٹنٹ ایپ کو ایڈ کر کے اس کو یوز کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا چلے اس کی طرف ہم دوبارہ آتے ہیں ہم فیلحال جو ہماری اگلی ایک ایکسٹنشن ہے اس کو دیکھتے ہیں اس کے ثروز صرف ہماری آئی پی چیک کی جاتی ہے آئی پی میں نے آپ لوگوں کو آرڈی بتا دی ہے اس کو میں ایڈ بھی کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کو ایڈ کر کے اور دکھاتا بھی ہوں کہ یہ کس طرح کی ہوتی ہے یہ دیکھیں جیسے آپ اس کو کلک کریں جیسے آپ اس کو کلک کریں گے تو میری چونکے آرڈی ایڈ ہوئی بھی ہے آپ لوگوں نے اس کو ایڈ ٹو کروم کرنا ہے یہ اس کا لوگو ہے یہ دیکھیں اوپر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے نا یہ اس طرح کی اس کا مطلب ہے جی یہ اوپر میری ایڈ ہو چکی ہے اس کا یوز کیا ہوتا ہے اس کا یوز یہ ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کو آئی پی کمپلین چیک کرنا بتاتی ہے اور دکھاتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد ہم اگلی کی طرف چلتے ہیں وہ جو ڈی ایس کیوک ویو ڈی ایس کیوک ویو کیا ہوتا ہے یہ ڈی ایس کیوک ویو ہوتا ہے جو پروڈکٹ کے آپ کو نیچے سے ہی ڈیٹا دکھا دے گی میں اس کو دکھاتا ہوں بھی یہ کس طرح ہوتی ہے ڈی ایس ایمازون کیوک ویو یہ جی ایمازون ڈی ایس کیوک ویو ہے اس پہ کلک کریں پہلے تو جلدی سے میں اس کو ایڈ کرنا بتا دوں پھر آپ ان کو آپ کو یوزیج کرنا اس کی ڈی ایس کیوک ویو ہے اس کو کروم کریں گے آپ اس کو ایڈ ٹو کروم یہ اس کا آپ کو لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ ایک حادثہ بنا ہے ایمازون ڈی ایس کی کو ان کو پن کر لینا ہے یہ دیکھیں جو پلو ہوئے ہیں ان کا مطلب ہے یہ پن ہوئے ہیں یہ اوپر آئے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد ہماری extension کیا ہے جی seller add on online seller add on آپ لوگوں نے اس کو بھی end کرنا ہے online seller add on اچھا یہ ہماری last extension رہ گی ہے اس کے بعد ہمارا ایک ہی چیز رہ گی ہے وہ میں آپ لوگوں کو ابھی وہ ان کو پاس use بھی کرنا دکھاتا ہوں اچھا یہ جی ڈی او ایس online seller add on یہ ایڈ کرنی ہے اس کا یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے او ایس کا لوگو ٹھیک ہے ایڈ کرنے کے بعد ہمیں یہ کیا بتاتا ہے یہ ہمیں stock بتاتا ہے ہمیں seller کا بتاتا ہے یہ دیکھیں یہ کچھ seller ہیں جی اس طرح کا اس کا interface ہوتا ہے یہ sellers کے نام ہیں یہ seller کی quantity مطلب stock کتنا کتنا ان کے پاس available ہے یہ ان کی prices کیا کے لگا کے بیٹھے میں ہیں type مطلب کونس ہے fba fpm میں یہاں پہ show ہوگا اس کی ratings وغیرہ یہ percentage میں یہ اس کے نیچے ratings نظر آئے گی مطلب condition کونسی لگا کے بیٹھا ہے ور new product اب چلیں جی ہم چلتے ہیں اپنے last کی طرف وہ کہا جی amazon revenue calculator وہ بھی میں آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھاتا ہوں آپ لوگوں نے لکھنا ہے google پہ fpa revenue calculator u.s ہے کیا لکھنا ہے fba revenue calculator u.s ہے آپ کلک کریں گے یہ آپ لوگوں کے اوپر جو پڑھ کے یہاں سے ٹھیک ہے پڑھ کے جانا ہے amazon seller central ٹھیک ہے amazon seller central آپ fba revenue calculator پہ کلک کریں گے اچھا اب اس پہ کلک کر کے آپ لوگوں کو benefit کیا ہونے والا ہے یہ ایک ایسا calculator ہوتا ہے جو کہ amazon کی طرف سے تیار کیاوا calculator ہوتا ہے اب آپ جب کسی profit calculate کرنے لگے گا نا کسی product کا تو وہ آپ لوگوں نے ایسے ہی calculator continuous گیسٹ کریں گے یہاں پہ market آپ کی کونسی select ہوئی ہے USA ہم نے USA میں ہی جانا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے ڈالنا ہوتا ہے کسی product کا acin acin آپ لوگوں کو پتہ ہے میں بتاؤں گا نہیں آپ لوگوں کو already پتہ ہے آپ لوگ for example میں یہاں پہ یہ ڈال دیتا ہوں یہ ایک acin ہے جی میں نے اس پہ acin ڈالا acin ڈال کے میں کرتا ہوں جس کو search اب جیسے میں search کروں گا اب amazon کیا کرے گا اس کی already جو بھی faces وغیرہ ہوں گی وہ already لگا کر آپ لوگوں کو بتائے گا کہ بھئی اس کی یہ جی فیصیز ہیں fpa آپ لوگ اس میں sale price آپ لوگوں نے for example یہ میرا بکر ہے جی اتنے کا ٹھیک ہے اتنے کا میرا بکر ہے مثال ایک دے رہا ہوں چلیں جی اس کو بھی چھوڑ دے تو میں کہہ دیتا ہوں یہ 67 ڈالر کا میری اس کی sale price amazon ویسے خود ہی لگا کے دیتا ہے لیکن اگر آپ لوگوں نے اپنی according کسی price پہ اس کو profit calculate کرنا ہے تو جو fba فیصیز یہ دیکھیں یہ reference فیصیز آ رہی ہیں یہ دیکھیں فیصیز نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ وہ فیصیز ہوتی ہیں جو amazon کو آپ نے pay کرنی ہوتی ہیں وہ تب pay کرنی ہوتی ہیں جب آپ نے کوئی product live کر دی ہوتی ہے تو amazon خود ہی کاٹ لیتا ہے جب آپ کے order آتی ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے profit کیسے calculate کرنا ہے یہ آپ کی آگی sale price ٹھیک ہے item price fba فیصیز لگی ہوئی ہیں اب آپ لوگوں نے نیچے آنا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے cost of good sold یہاں پہ آپ نے cost price ڈالنی ہے mislenious cost میں آپ نے 3PL وغیرہ کی cost اور آپ کو شیپنگ پڑھ سکتی یہ آپ لوگوں نے ہمیشہ 2 ہی رکھنی ہوتی ہیں اس 2 رکھنے کا مطلب یہ ہے آپ جو product buy کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس پہ shipping بھی پڑھ جئے ہو سکتا ہے اس پہ tax بھی پڑھ جئے ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی charge جو بھی دینے پڑھ اس کو 2 رکھیں گے اب اس پہ for example میں کہہ دیتا ہوں کہ میں اس کو price ڈال دیتا ہوں 45 45 نہیں میں اس کو ڈال دیتا ہوں 35 میں نے اس کو price کتنی ڈال دی 35 مجھے cost مل رہی تھی 2 ڈالر میں نے mislienious cost جان بوجھ کر ڈالی اس لیے ڈالی کہ مجھے shipping بھی پڑھ سکتی ہے مجھے 3PL والوں کی بھی cost یہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آپ لوگوں کو اس نے profit calculate کر کے دیکھا دیا جی اس کا پاری unit کتنا profit ہے ایک unit پہ 11 ڈالر اس کا use ہوتا ہے اب آپ for example آپ بھیج رہے ہیں جی 20 units یا 15 unit آپ بھیج رہے ہیں amazon کے where out 15 unit کا کتنا profit ہو رہا ہے 170 ساری فیسیز نکال کے سارے expenses نکال کے یہ آپ کا 15 unit کا profit ہے ٹھیک ہو گیا سمجھ آگی جی اب ہم چلتے ہیں کسی product کی طرف اور اپنے جو 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 tool add کی ہیں ان کو دیکھتے ہیں ہم ٹھیک ہو گیا اس کو دیکھتے ہیں جی یہ add ہو رہی ہے کہ نہیں مزید اس کو میں ابھی ان کو دیکھتا ہوں تو یہ ہمارا registered اس کا interface اس طرح کا نظر آتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اس طرح کا interface نظر آتا ہے اس طرح کا امازون کے product پہ نظر آتا ہے کہ آپ لوگ اس کو start کریں 14 days کا trial لے لیں چلیں اس کو بعد میں دیکھتے ہیں مزید ہم جو ہم نے باقی ہم اپنا time نہ ویسٹ کریں ہم مزید آگے چلتے ہیں اپنی product کی طرف ہم اپنی product کی طرف چلتے ہیں ساری extensions آپ لوگوں نے add کرنی ہے add کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو submit کرنا ہے اس task کو کیسے آپ لوگوں کی ساری extension جہاں add ہو جائیں گی آپ لوگوں نے اس screen shot لے ساری extension add ہوگی ہیں آپ اس کا screen shot لے سکتے ہیں screen shot لے کے LWOE official page پر upload کرنا ہے چلیں students اپنی product کی طرف چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں جو extensions add کی ہیں ان کے کیا usage جو رہے ہیں میں جاتا ہوں جی یہاں سے best seller پہ best sellers میں آئے میں کوئی بھی ایک random category میں سکتے ہیں میں لے لی جی health and household جیسے میں health and household لی جی اب اس کے اندر سے میں اس کی کوئی ایس product اچھا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو use بتا رہا رہا ایک ایس extension کا وہ ہماری کون سی ہے جی ڈی ایس cook view اس کا میں آپ لوگوں کو use بتا رہا 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 رہی ہیں یہ دیکھیں نیچے آپ کو data نظر آ رہا ہے پرائیم ایمازون پھر اس کے بعد اس کی price بھی نظر آ رہی ہے مجھے اس کے بعد اس کا loading sales rank میرا تھوڑا issue کار اس کے وجہ سے اس کا rank بھی اس کا bsr بھی یہ جو بار و بار مجھے data نظر آ رہا رہا ہے نا باہر سے ہی یہ مجھے extension بتاتی ہے ds cook view اب دیکھیں اس کے اندر fba seller ہی نہیں ہے ہمارا criteria کیا تھا کہ کمز کم میں نے نہ لگائی ہوتی تو مجھے کیا کرنا تھا مجھے باری باری اس کو بھی open کرنا تھا اس کے اندر تو fba salary نہیں ہے اس کے اندر تو خالی amazon بیٹھا میں کیسے کروں اور اوپر سے مزے کی بعد مجھے پرائیز بھی شوکہ دیتا ہے bsr یہ دیکھے نظر آگئے نا آپ کٹیگری کے اندر bsr بھی نظر آگئے اس سارا یہاں سے لے کے یہاں تک یہاں تک کا ڈیٹا آپ لوگوں کو دکھا رہا یہ ڈی ایس کی ڈیو بتا رہی ہے ایک extension ہوگی ہماری اچھا ایسی کو ایسی پر نکالتے ہیں جس کے اندر fba sellers بھی ہوں اور fbm sellers بھی ہوں یہ ایک product ہے جی اس کو دیکھتی ہیں اس کو میں نے open کر لی ہے اس product کو بتا سکتا ہے مجھے کیسے پتا چلے اس کے اندر fbm seller بھی ہیں اس کی price بھی ٹھیک ہے اس کا rank بھی ٹھیک ہے کو بتا سکتا مجھے کیسے پتا چلے جی ویری گوڈ ویری گوڈ ویری گوڈ چلے جی میں نے یہ product کو open کیا میں کیا کروں گا آپ لوگوں کو آج extensions کا use ہونا بتاؤں گا اور دکھاؤں گا ٹھیک ہے میرے سامنے پر اپن ہوگی یہ بلکل نہیں چل رہی کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو ایک دوسرا یوز کرنا بتا دیا سکھا دیا کہ آپ لوگ نے کیا کر لینا صرف آپ لوگ نے کچھ آئیڈیا لینے کیونکہ شاہد نیٹ سلو ہے جس کی وجہ سے میں اس کو لوگ ان بھی کرنا دیکھتا ہوں میں مزید دیکھتا ہوں اس کو حسن حسن کے نام سے میں اس کو ریجس جی میل ڈاٹ کوم میں نے اس کو اس سے ریجسٹر گیا میں کوئی بھی اس کو کوئی دے رہی جو کہ آپ لوگوں کو یاد رہے ایک لیٹر کر دیں اور باقی لیٹر جو اس کے نا سمال کر کے آگے وان ٹو تھری کچھ بھی لکھ دیں ٹھیک چلے جی میں اس سائن اپ کریں سائن اپ کرنے کے بعد آپ لوگوں مل جائے گا جب تک یہ لوڈ ہو رہی ہم اگلی چیز ایکسٹینشن کی طرف چلتے ہم یہاں پہ پروڈکٹ کا ٹائٹل وغیرہ سب کچھ دیکھ لیا آپ دیکھ دیکھ دوسری میں آپ لوگوں کو دوسری ایک ایکسٹینشن کا یہ دیکھیں جی سٹوڈن برینڈ کا نام نظر آ رہے اس کے آگے آپ کو گرین کلر کا ایک مارک نظر آ رہے اس کا مطلب ہے اگر تو یہ گرین کلر کا کلر کا کلر آ رہے اس کا مطلب ہے اس پہ آپ کو کہہ رہا کہ اس پہ آئی پی کمپلین نہیں ہے سمجھ آگی اگر تو یہاں پہ ییلو کلر کی ٹرائینگل آپ دیا یہی اگر تو کوششن مارک یہ نہیں آتا کرسر دبائیں گے نہیں صرف لے کے جائیں گے تو آپ لوگوں کو کہہ دے گا جی اس پہ آئی پی کمپلین ہے ٹھیک ہو گیا سکین لیمٹیڈ آپ کو یوز کرنا آگیا وزیڈ برینڈ کے آگے آپ لوگوں کو اگر تو یہ ییلو کلر کی ٹرائینگل بنی یہاں پہ آئے گی تو اس پہ آئی پی کمپلین آئی پی کمپلین ہوتی ہے یہ ہماری انٹرلیکچل پروپرٹی مطلب کہ برینڈ کہتا یہ میری ملکیت ہے تو یہ کسی اور کو نہیں دینی یہ میری ملکیت ہے تو آپ نے کسی اور کو یہ پروڈکٹ سیل آؤٹ نہیں کرنے دینی یہ میری جی میل پہلے آرڈی یوز ہو چکی ہے اس کا مطلب میں کوئی اور یوز کروں گا چلے میں کر لیتا ہوں بھی ایک ہماری یہ بھی ایکسٹینشن ہوگی اب ہم چلتے ہیں جی فور ایکزامپل اس کی یہ پہ چلتے ہیں سیلر ایڈ اون وہ کیسے چلتے ہیں اچھا یہ دیکھیں گی سیلر ایڈ اون کو ہم دیکھتے ہیں اس کا کیا یوز جا سیلر ایڈ اون کہاں پہ ہمیش ہوتی ہے یہ جو ہمارا بائی باکس ہوتا ہے یہ بائی باکس یہ لکھا نظر آ رہا ہے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ لوگوں کو سارے جو سیلر جس پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا سٹاک بھی بتائے گا اس کے اندر کون کون سے سیلر ہیں بھی بتائے گا ان کی ریٹنگ بھی بتائے گا یہ اس کا بینیفیٹ شاید میرا تھوڑا سا نیٹ سلو ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ ٹائم لے رہے چلیں اس کے بعد ہم نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں نیکسٹ ہماری ایمازون کا کلکولیٹر اس پر پروفٹ کلکولیٹ کرنا دیکھتے ہیں جی اسی پروڈکٹ کا کیسے جی ہم اس کو اوپن کرتے ہیں ف ای ریونیو کلکولیٹر یو ایس اے یہاں سے سارا اس کا ایس اٹھایا اس پروڈکٹ کا میں اس کو لوگن کرتا ہوں جی میں اس کو اوپن کیا تو میرے سامنے یہ کانٹینیو ایس آگیا میں اس کو اوپن کر لیا یہاں پہ میں اس پروڈکٹ کا ایس پیسٹ کیا اب یہ دیکھیں ایمازون نے اس کی پرائز بھی آپ لوگوں کو بتا دی کہ اس پرائز پہ یہ سیل آؤٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں کیا پرائز تھی 23.45 پرائز بھی بتا دی ساری پیسٹ لگا دی اب آپ لوگوں نے کرنا صرف کاسٹ ڈال دیتا ہوں کہ مجھے یہ مل رہی ہے ایٹ ڈالر کی مجھے یہ پیچھے سے کاسٹ مل رہی ہے 2 ڈالر میں اس پہ ڈال دیتا ہوں اب یہ دیکھیں آپ لوگوں کو پروفیٹ بھی کلکولیٹ کرنا آگیا پاری یونٹ کا میں کہتا ہوں جی میں نے 15 یونٹ بیجنے تھے ایمازون کے ویراؤس مجھے کتنا پروفیٹ ہو رہا ہے 15 یونٹ کا ٹھیک ہوگیا سٹوڈن یہاں تک آگی اب ہم چلتے ہم اپنی نیکسٹ ایکسٹینشن کی طرف یہ بھی ہوگی سیلر ایڈون بھی ہوگی سیلر اسیسٹن ایپ ہماری لوگ ان ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد سکین ان لیمٹیڈ بھی میں نے آپ کو بتا دی جی سیل ایسٹی میٹر کی طرف چلتے ہیں جی سیل ایسٹی میٹر میں کرتا ہوں جی ایس سیل ایسٹی میٹر میں نے اس کو اپن کیا ایمازون سیل ایسٹی میٹر میں نے کیا کرنا جی اس کا اٹھانا ہے اس کا بی ایس آر دیکھنا بی ایس آر مجھے مارکٹ میں یونیٹی سٹیٹس او امریکہ کیٹیگری کون سی ہے ہیل ایس ہیل ایس میں اس کو کرتا ہوں ایس میٹر سیل پہ شاید یہ میرا آج پرابلم کر ہے جس کی وجہ سے یہ لوڈ ہو رہا ہے اس طرح آپ لوگ نے ایس کو سیل ایس نظر مطلب آئیٹیا دیکھیں یہ میں نے 98 ملٹی پلائی بائی 30 یہ اس کے بتائے جی سیل آؤٹ ہو رہے ہیں منت میں یہ اس کی پرائز اب میں یہاں سے آپ لوگوں کو ریوینیو کلکولیٹ کرنا بھی سکھا تو آپ لوگوں کو اگلی جو کلاس ہوگی نا پروڈکٹ ہنٹنگ کی اس کے اندر سارا ہم طریقہ کار کلکولیٹ کرتے ہیں ہمارے سامنے کیا ایک فگر آیا یہ میں کہہ دیتا ہوں جی اس کو میں اور کام کر دیتا ہوں میں کہہ دیتا ہوں میرے یونٹ سیل آؤٹ ہو رہے ہیں 25 میں اس کو کلیر کرتا ہوں میری پرائز کیا چال رہی ہے ملٹی پلائی بائی 23 پوائنٹ پور فائی یہ اب آپ لوگوں کو ایک ڈالر میں فگر بتا رہا ہے اٹھاون ہزار چھے سو پچھنیس ڈالر منت میں ایسٹیمیٹ سیل جنریٹ کر رہی ہے یہ پروڈکٹ سمجھا گی سٹوڈنٹ ہم نے کیا نکالا جی اس پروڈکٹ کا ریوینیو نکالا ریوینیو کیسے نکالتے ہیں ریوینیو ہم ایسے نکالتے ہیں کہ جو ہم نے ایک سیل آڈ نکالے اس کو ملٹیپلائ کیا ہماری جو ایک پروڈکٹ کی پرائز چال رہی تھی ایمازون پہ اس سے ہمیں نکالا کیا ہمارا ریوینیو اچھے سٹوڈنٹ یہاں تک ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا آج کی میل سے کوشش کرتا ہوں اس کو بناتا ہوں میل پہ آیا میں میل پہ آکے جی اس کو لاغ ان کیا یہ میل ہوتا ہے جی ایک آپ لوگوں کو آرزی میل ملتی ہے یہاں پہ آپ کو باکس بھی ملتا مطلب ان باکس جی اس کو کہتی ہے نا جو ویریفائی کرنے میں اس کو سائن اپ کرتا ہوں اچھا جی یہ سائن اپ ہوگی اب میں نے سیو پاسفرٹ کیا رہے جی ویریفائی کریں ویریفائی کرنے کے لیے میں ٹیمپ میل میں آیا یہ دیکھیں ٹیمپ میل میں مجھے ویریفکیشن کے لیے آ چکے جی ویریفائی کریں جی میں ویریفائی اچھا مجھے سٹارٹنگ گیڑڈ ٹھیک ہے یہ کر دیا اس کو گوگل کر دیا گوگل کرنے کے بعد کیا کیا میں نے دی یہ میرے سامنے ہو چکی ہے میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ ورکنگ کر جائے اگر تو میری یہ والی ایمیل کسی اور کے ساتھ کنیٹ نہ ہوئی تو یہ یہ گیٹنگ سٹارٹڈ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو سکیپ کر دینا ہے اس کو بھی سکیپ انسٹال میری ہوئی بھی ہے میں یہاں بگر اکسٹینشن نہیں لگائی تو آپ لوگ نے انسٹال پہ کلی کرنا اکسٹینشن لگ جائے گی میں انیلائز کرتا ہوں کہ چیک چینج ہوگیا آپ دیکھتے ہیں اگر تو یہ مجھ تو لگ رہ کہ یہ ہے آپ لوگ نے یہ دیکھیں کہ اس طرح کا انٹر فیس نظر آئے گا یہ ٹرائنگل یہاں پہ ہوگی آپ لوگوں نے یہاں بنانی ہے براوزر بنانا ہے یہاں ایڈ کریں گے ایک نیو براوزر بنے گا ٹیم میل سے وہ کریں گے تو پھر اسی ٹیم میل کی جی میل سے آپ لوگوں نے سیم لائک جیسے میں نے بنانا سکھا ہے تو یہ پروڈکٹ کے ساتھ آپ لوگ کو اس طرح ریٹن والے وہاں سے ہم اپنی پروڈکٹ نکالیں گے انشاءاللہ اور اپنے کریٹیریو کو میچ کریں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں سوڈن نیکس کلاس کے اندر ہوپس ہو کہ آپ سب ٹھیک ہوگی اور سمجھ بھی آگی ہوگی آپ لوگوں کو انشاءاللہ جزاکلہ جی اسلام علیکم